امہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بھی ہم بات کریں گے ان کی افضلیت پر بھی بات کریں گے اور کوشش ہوگی کہ یہ پورا جو مہینہ ہے اس کی کتنی فضیلت ہے دین اسلام میں اس پر بھی بات کریں گے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح مشہور معروف علماء اکرام ساتھ ہوتے ہیں جو کہ آپ ان کو ڈیلی ان کی باتیں اور وہ دین اسلام پر روشنی ڈالیں گے سنتے رہیں گے آپ رات نو بجے اور بارہ رب بالاول تک یہ سلسلہ جاری رہے گا میں تعریف کروا ہوں جلو کسی تعریف کے آپ مہتاج نہیں ہیں مشہور اور معروف آپ عالم دین ہیں علامہ عمر عباسی صاحب عباسی صاحب آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ مشہور اور معروف ناتخواں موجود ہیں آپ نے ججس کے بھی فرائد انجام دیئے ہیں عبدالرانہ عباسی صاحب باس صاحب آپ کا بھی شکریہ ان کے ساتھ موجود ہیں آپ بھی معروف عالم دین ہیں اور بہت اچھی گرپ ہے آپ کی تاریخ اسلام پر علامہ جہازیب سبزواری صاحب آپ کا بھی شکریہ علامہ صاحب ان کے ساتھ ہم تلاوت بھی سنیں گے الفت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فرمان اللہ الفت سے ہم سن لیتے ہیں تلاوت تلاوت آپ کریں تو پھر ہم نشریت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ رہمارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت و اذا الجبال سویرت و اذا العشار طلت و اذا الوحوش حشرت اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت و اذا الجبال سویرت و اذا العشار طلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت و اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار طلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت بسم اللہ الرحمن الرحیم مرشاہ مرشاور مرشاور اللہ الرحمن الرحیم قل والله احد اللہ مصمد ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ اسے کو آگے بڑھاتے ہیں چونکہ ذکر ہو رہا ہے رحمت للعالمین کا تو اسی ذکر کو آگے بڑھائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء آئے لیکن آپ خاتم النبین ہیں آپ پر تمام ہی عالم اسلام میں جتنی بھی خوبیاں تھی اللہ پاک نے آپ میں دیں اور آپ کو خاتم النبین بنا کے بھیجا اور آپ کے بعد یہ نبوت کا سلسلہ اب نہیں آگے چلے گا آپ ہمارے لئے آخری نبی ہیں یہ ہماری ایمان کا تقاضہ ہے آگے بڑھائیں گے سلسلے کو میں چاہوں گا ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کریں تاکہ مزید گفتگو میں کہتے ہیں نا شناسائی آئے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی افضلیت پر بات کر سکیں چلنہ شاہد پیش کرتا ہوں ان کے آنے سے ہوا حق کا اجالہ کیسا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین ان کے آنے سے ہوا حق کا اجالہ کیسا ان کے آنے سے ہوا حق کا اجالہ کیسا ہو گیا اور بھی مو کفر کا کالہ کیسا ہو گیا اور بھی مو کفر کا کالہ کیسا اور بجیو کیا فرماتے ہیں ہو گئی سورت سرکار پہ تکمیل جمع حق نے سانچے میں انہیں نور کے ڈھالا اور بجیو کیا اور بجیو کیا اور بجیو کیا اور بجیو کیا شب میں میرا راجعہ شب میں شب میں راجعہ شب میں حق نے دکھایا جلوہ ارے یہ تو بجلہ یہ تھا دیکھنے والا کیسا کسیدہ محراج گزر مقام دنہ سے جو مصطفی کا ہوا تو ادن امنی کی آتی تھی ہر قدم پہ سدا قدم میں آپ کے تیزی تھی برک سے بھی سوا بڑے حضور یہاں تک کہ فاصلہ نہ رہا مقام قلب میں مقام قلب میں پہنچے تو خود خدا نے کہا یہ لا مقام کے نظر سلام کہتے ہیں یہ تو بت لا یہ تھا دیکھنے والا کیسا اور مقام بہر اسیاں کی نظر ہو ہی چلالا تھا یہ ریاض یعنی گناہوں کی سمندر میں یہ ریاض ڈوبی رہا تھا بچ گیا رحمت عالم نے سوا لالا کیسا تمہارا سانی رسالت ماب ہو نہ سکا تمہارا کوئی کہیں بھی جواب ہو نہ سکا رسول وہ بھی دے جو کہلائے کلیم و خلیم مگر کسی کا محمد خطاب ہو نہ سکا ریاض ان کی خلامی کی برکتیں دیکھو ریاض ان کی خلامی کی برکتیں دیکھو لہت میں نائے فرشت حساب ہو نہ سکا میں بچ گیا رحمت عالم نے سمحا لالا سمحا لالا سبحان اللہ اور وہ محمد کے جس کے ذکر سے روح بھی تازہ ہو جائے اسی ذکر کو آگے بڑھائیں گے ذکر رحمت للعالمین کی آپ یہ نشستیں بارہ رب لول تک آپ دیکھتے رہیں گے اور آج ہم بات کر رہے ہیں افضلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علمہ جہاں سے سزواری میں چاہوں گا کہ آپ سے میں آغاز کروں کتنی بڑی افضلیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ خاتم النبین تو ہے ہم نے دیکھا وہ بھی دین حق لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ آمد ہے یہ انہی کے مہینہ ہے انہی کی تمام باتیں ہیں تو آپ کن الفاظوں میں ان کی افضلیت بیان کریں گے سب سے پہلے تو میں وینس ٹی وی کا شکر گزار ہوں ساجد بھائی کا بھی بالخصوص اور ہمارے عبدالباسد رانہ صاحب کا جن کے توفیل یہاں پر حاضری ہوئی اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے شاعر فرماتے ہیں کہ آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا اللہ ابھی کرتا ہے ہاں ذکر محمد کا ہے ذکر فرشتوں کا ہو رو کا ترانہ ہے صلی اللہ نبیہنا صلی اللہ محمدی بات یہ ہے کہ حضور خاتم المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو مہینہ ہے یہ جو وقت ہے اس کی نشانیاں پچھلی کتابوں میں پچھلے انبیاء اور رسل کو بتائیوی تھی ان کی کتابوں میں تحریر تھی اس کی آمد کے جو چراغ تھے جو نشانیاں تھی جو باتیں تھیں یہ تمام کی تمام پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی اور اس آمد کا جشن صرف زمین پہ نہیں بلکہ ساتوں اسمانوں پر منایا گیا اور ابھی سے نہیں بلکہ جب سے منایا جا رہا تھا جب سے محمد راضی ہوئے تھے دنیا میں آنے کے لئے کیونکہ دنیا بنا ہی اسی لیے گئی کہ سرکار کا چرچہ کیا جائے سرکار کی آمد کا چرچہ کیا جائے سرکار کی شان کو بیان کرنا اگر نہ ہوتا نا اللہ نے تو یہ دنیا ہی نہیں بناتا سرکار کی شان یہ ہے کہ آپ رحمت اللی العالمین ہیں اور آپ کا رحمت ہونا یہی ہے کہ ہم ابھی تک زندہ ہیں ہم ابھی تک اپنے گناہ وہ کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں ہم اپنے اوپر عذابات کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہے یہ کرم بھی سرکار کی رحمت کے ہی صدقے ہیں اللہ کا جو کرم ہے اللہ کا جو فضل ہے یہ بھی سرکار کی رحمت کے ہی صدقے ہیں کہ سرکار نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا بات یہ ہے کہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے نا بس اتنی سی آپ کو بات بتاؤں گا کہ سرکار کی آمد کا ذکر سرکار کے آنے سے ہزاروں سال پہلے سے ہو رہا ہے ہزاروں سال پہلے سے ہو رہا ہے اور لوگ جانتے تھے کہ سرکار آئیں گے لوگ جانتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں آخری نبی آئے اور جب آئے تو ایسا ہوا کہ جب حضرت آمنہ فرماتی ہیں امہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار تشریف لائے تو میرا کمرہ اتنا روشن ہوا اتنا روشن ہوا کہ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جو ہے ملک شام کے مناروں کو دیکھ لیا اور وہ آتش زدہ آتش آگ جو ہزاروں سال سے روشن تھی سرکار کے آنے کے بعد فوراں ہی جو ہے وہ بجھا دی گئی فوراں بجھ گئی اور بہت ساری خوشیاں بہت ساری چیزیں آپ کو بار بار بتائی گئی ہیں مگر ایک بات اور آپ کو بتاؤں جب سرکار تشریف لائے نا دنیا میں تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں پہ ایسا کرم فرمایا کہ کوئی بھی ایمان والا ایسا نہ رہا کہ جس کے دل میں دوسرے بھائی کے لیے جو ہے نفرت ہو سبحان اللہ ہر ایمان والے کی ہر ایمان والے کے لیے دل میں سے نفرت کو اللہ نے ختم کر دیا اور محبت ہی محبت کر دی سبحان اللہ کیونکہ رب اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے رب اپنے محبوب کو چاہتا ہے اور جب اس کا چاہنے والا اس دنیا میں تشریف لائے تو اس نے تمام لوگوں کو آپس میں شیر و شکر فرما دیا سبحان اللہ آگے بڑھائیں گے سسلے کو علامہ عمر عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بڑھنے سے پہلے پروڈیسر صاحب مجھے بریک کا کہہ رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاصل ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی